سیاسی گرمہ گرمی، پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ اور حکومت کی آئینی پیکج کی تیاری یہ اسی ہفتے بہت ساری چیزیں متوقع ہیں جس سے لگتا یہ ہے کہ ایک نیا تناؤں والا سفر جو ہے سیاسی میدان کے اندر اس کا آغاز ہو جائے گا پروگرام کا سٹارٹ تو علی مین گنڈا پور کی تقریر سے کریں گے اور میں پروگرام کے آغاز میں کچھ جملے علی مین گنڈا پور کو براہ راست کہنا چاہتا ہوں ان کو بہت زیادہ شرمندگی کا احساس ہونا چاہیے ان کو شرم آنی چاہیے جو لبو لہجہ انہوں نے جنللسٹ کمیونٹی کے لیے اور خواتین جنللسٹ کے لیے استعمال کیا اور مریم نواز کے لیے بھی جو کیا وہ درست نہیں ہے کسی لیڈر کو جو چیف نسٹر ایکس اوبے کا اس کے یہ شانے شان ہی نہیں ہے اس منصب کے کہ وہ اس زبان میں بات کرے جس زبان میں علی مین نے گزشتہ روز جلسے کے اندر بات کی کوئی زمانہ تھا یہ یہاں بنی گالا جاتے ہوئے ان کی کار کی ڈگی سے کچھ باٹلز پکڑی گئی تھیں جس کو انہوں نے کہا تھا یہ ان کے اندر شہد ہے بلیک لاب لیبل کی باٹلز تھیں تو وہ ہم لوگ اس پہ ہستے رہے تھے کہ بلیک لیبل ہنی ان کی گاڑی کی ڈگی سے برامت ہو گیا تو عام طور پر اگر کوئی بندہ ہوش و حواس میں ہے تو اس کو ایسے جملوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اور ان کو شکر گزار ہونا چاہیے ذاتی طور پر پاکستانی میڈیا کا جو اتنی مشکل انوارمنٹ کے اندر پی ٹی آئی کو کوری جیتا رہا ہے جہاں ریاست پابندی آید کرتی تھی کہ عمران خان کا نام ٹی وی پہ نہیں آئے گا تو ہم لوگ اسی ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کے نہ صرف ان کی خبروں کو دکھاتے رہیں کور کرتے رہیں اور بلکہ ان کی جو جیل کے اندر جنرلیسٹ کمیورٹی کے ساتھ انٹر ایکشن ہوتا ہے تو عطر کے ساتھ تقریباً سب ہی چینلز شاید ہی کوئی دو چار ایکسپشن ہوگی مجھے معلوم نہیں ہیں تو یہ چیز وہ ہے جس کے اوپر پی ٹی آئی کو ایس پارٹی شکریہ ادا کرنا چاہیے میڈیا کا یا اپنے دور کے اندر بھی یہی الفاظ اور یہی جملے بہت ساری خواتین جنرلیسٹ اور انکرز کے لیے استعمال کرتے رہے اس وقت بھی ان کو شرم نہیں تھی آتی اور اب بھی علی امین کو تو کام از کام میرا خیال میں اس شرمندگی کا احساس نہیں ہوا کسی سیاسی لیڈر کو گریز کرنا چاہیے ایسی گفتگو سے ایک ہم نے پیکج بنایا ہے علی امین کے بہت سارے جملے قابل اعتراض ہیں کچھ پروگرام میں آگے چل کے دکھاؤں گا کیونکہ اپنی تقریب کے اندر اس قدر تواتر کے ساتھ انہوں نے لفظ بے غیرت کا استعمال کیا اس کے اندر سیاسی جماعتیں بھی آ جاتی ہیں اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ بھی آ جاتی ہے اس کے اندر حکومت بھی آ جاتی ہے کوئی شخص جس کو انہوں نے بکشا ہو وہ بولی جا رہے تھے بولی جا رہے تھے بولی جا رہے تھے پہلے بلکہ آپ کو وہی دکھا دیتا ہوں پروڈیوسر صاحب دکھائیں گا اس کو بیپ کر دیجئے لیکن یہ علی مین کو شاید میرے خیال میں کچھ غور کرنا چاہیے اپنے گفتو کے اوپر یہ اندازے گفتو کسی لیڈر کا باہرحال نہیں دکھائیے کسی کا باپ بھی بہتون خواہ میں کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دے سکتا یہ یہ غلام امریکہ کے غلام ہیں اے نعرو دینے والوں تم ہار چکے ہو تم جو رہے ہو اور سن لو یہ جو نو سی دے کر کنٹینروں سے راستے روکے ہیں امران خان اپنے دور کے اندر دو کمال کے ان کے فیصلے تھے پنجاب کے اندر بزدار کا اور کے پی کے اندر محمود خان کا شاید یہ وہ ٹروفی ابھی آئے تو اس کو وینر جو کپ ملتا ہے نا ورڈ کپ جیتنے کا وہ بزدار کے ہاتھوں امران خان کو نہیں ملا تھا اب علی مین کے ہاتھوں وہ کپ مل جائے گا ایک ہم نے پیکج بنایا ہے جس میں ایک طرف علی مین بول دی ہیں اور دوسری طرف نون لیگ والے اس کا جواب دے رہے ہیں وہ بھی دکھا دیں تم آؤ تو لاہور تمہارا انتظار کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ اٹکٹا پل تم کیسے ٹاپتے ہو مریم میں آ رہا ہوں اگر منارے پاکستان میں اجازت ہوگی تو ٹھیک ہے ورنہ ہمارے پتھاروں کا حصول ہے ہم دھول بھی لے کے آتے ہیں بارات بھی لے کے آتے ہیں اس کی والدہ صاحبہ کو اس کو منع کرنا چاہئے تھا اس کی بیوی کو یہ کہنا چاہئے تھا کہ ہم شرمندہ ہوتے ہیں تمہاری زبان سے اس کی بہنوں کو یہ کہنا چاہئے تھا کہ تمہاری وجہ سے ہمارے سر جھگ جاتے ہیں جو زبان تم استعمال کرتے ہیں عورتوں کے بارے ایک سے تو ہفتے میں قانونی طور پر عمران خان رہانا ہوا تو خدا کی قسم ہم عمران خان کو پھر خود رہا کریں گے کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ میں بیس دن دیتی کرائے رہا میں آپ کو لیڈ کروں گا پہلی گولی میں کھاؤں گا ان کا علاج ڈنڈا ہے گولیاں غہرت مند کھاتے ہیں آپ ضرورت مند ہیں بینڈے چھوڑو پکنا بات لے را خدا کی قسم پندہ لیا تمہارا وہ حال کریں گے کہ تمہیں پکلا دیش بھول جائے گا اس کو پنجاب پر لشکر کچھی کرنے کا جو شوق آیا ہے کر کے دیکھیں پنجاب پولیس کے بارے میں ایک بات بڑی مشہور ہے کہ نشہیوں کا نشہ بڑی جلدی اتار دیتے ہیں پنجاب پولیس بار تمہ دم بس کلنٹر کے لئے تیار ہو جاؤ دن میں بڑھ کے مارتے ہیں ترات میں ہمارے پاؤں پڑھتے ہیں ایک ان کا بیان ڈی جی آئیس پی آر یا فوج کے لئے بھی ہے وہ بھی دکھا دے ڈی جی آئیس پی آر صاحب نوزبانی کہنے سے کہ تم سیاست پہ حصہ نہیں لیتے ہم کوئی جانوار رہی ہیں سیاست تو کاری تم رہے ہو سیاست تو کاری تم رہے ہو کسی اور کو تو چھوڑ نہیں رہے ہو بیرستر عمیر صاحب آپ سے آغاز کروں گا ایز پارٹی پاکستان تحریک انصاف علی امین نے جو کچھ کہا اس کے اوپر شرم سار ہے یا ٹھیک ہے سارا کچھ صحیح کا میڈیا کے لئے نہیں ابھی دیکھیں ایک پولٹیکل تقریر سنوا رہے ہیں ٹھیک ہے پولٹیکل تقریر میں فلو میں آپ بات کر رہے ہیں سلپ آف ورڈز ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک سپیسیفک ورڈ کا لیا وہ انہوں نے ورڈ کوئی سات آٹھ دفعہ یوز کیا آج میں نے ان کے بھائی فیصل سے بھی بات کی یہ مناسب نہیں تھا چاہے جلسہ گاہ بھی ہو ٹھیک ہے اس طرح کا ورڈ نہیں استعمال کرنا چاہیے باقی آپ جو لائن دیکھیں اس طرح سے جو اوور آل کریں کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی ملکی پولٹیکس میں جس وجہ سے مطلب وہ کرٹیسائز کرنے کا وہ کیا جا سکتا ہے بیسک فلو وہ ہے اگر آپ ان سات آٹھ لفظوں کو جو ریپیٹیشن ہے حالکہ یہ کی لفظ ہے اس کی متعدد دفعہ ریپیٹیشن ہے وہ نکال دیں تو تقریر ٹوٹلی میڈیا کے لئے کا میڈیا کے لئے جو کہا اس پہ آج بیریسٹر گوھر عمر عیوب صاحب میڈیا والوں سے اپنلی معافی مانگی کے پی کے اپنا بھی اس پہ آ جائے گا زاہری بات ہے دیکھیں آپ ساروں کو ایک زگا پہ براکٹ نہیں کر سکتے کسی سے ہوتا ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گا جو آپ کے کرٹیکس ہوتے ہیں ہونا چاہیے کرٹیسزم ہی آپ کو آگے لے کے جاتا ہے بات ہے آپ کرٹیسزم سے آوائیڈ کریں اور کسی کو لیبل کریں چاہے کسی کی انکلینیشن ہوگی شاید کسی جماعت کا بھی ایجنڈا کہری کرو مگر ایجنڈ آف دی دے وہ آپ کئی پرپرس سیف کر رہا ہوتے ہیں کس طرح سے کر رہا ہوتے دیکھیں وہ آپ کو علی مین کو اس کے اوپر معذرت کرنی چاہیے پارٹی کی اپوزیشن ہوتے ہیں جنرلس والی بات پہ کرنی چاہیے ساروں کو اکراس سو بورڈ آپ ون لیبل نہیں کچھا مگر ان کی انٹینشن نہیں تھی لیبل کرنے کی وہ پورٹرے اس طرح سے ہو گیا فلو آف ورڈ سے آپ اس طرح سے لے رہے وہ اصل میں ڈسٹینکشن ڈراؤ کرتے کرتے چیزیں آگے لے گئے کہ عرصہ شریف کا نام لے رہے عمران ریاض کا کرتے کرتے زرہ آگے چلے گئے مجھے اس کے اوپر دکھ ہوا ہے جو کچھ جو لبولہ جو انہوں نے پارٹی اس پر وہ ری ٹریک کرتی ہے فیصل ورڈا صاحب اس تقریر سے جو گرما گرمی پیدا ہوئی ہے کوئی نیا سیاسی محول کی طرف اشارہ کیا چیز ہے بہت شروع گیا نظیم صاحب دیکھیں نظیم صاحب سب سے پہلے تو یہ کہ بہت ہی گھٹیا طرز سیاست ہو رہی ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ جو گھنڈاپور نے کل باتیں کی ہیں اس سے سب سے پہلی رسپونسیولیٹی تو عمران خان صاحب بھی زندگی کی ان کے پر آ جاتی ہے زندگی کی کیونکہ وہ کہہ رہے میں جیل بریک کروں گا یہ کس کمپلائے کر رہے اگر آپ یہاں دھاوا بولنے آ رہے ہیں پانچ سا لوگوں سے تو آپ کی انڈیکیشن کیا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران کی زندگی کو خطرہ لاکھ ہو گیا اس تقریب سے آپ کو نہیں لگ رہا اگر آپ مجھے کہیں یہ مجھے کہیں کہ ہم آنے دھاوا دھوڑنے سما کے شو پروگرام کے اندر تو اسے کیا ہو کوئی مجھے بتا ساتا ہے کہ میں ٹیشیو پیپر ہوں کہ میں عام طور پر یہ سیاسی نعرے بازی جلسوں کی ہے یہ انٹینٹ یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے جا کے ایکچول میں جیل بریک کر دی اسے تو قسم کھائیے نا اسے تو قسم بھی کھا لیے نمبر ایک نمبر دو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران کی زندگی کو خطرہ it's a very serious state آپ سوچ ہمیں کہ بیان دے رہے ہیں میں میں نے جب مراد کو لیڈر بنایا تھا خان صاحب نے تو اس رضیات بھی پریس کانفرنس کرے گا تھا کہ اب مراد کی زندگی کی ذمہ داری عمران خان صاحب کو ہے میں تو responsible politics کر رہا ہوں میں تو جو دھائی سال سے کہہ رہا ہوں وہ سب چیزوں کو بتاتا چلا ہے کل بھی میں نے ایک شوک کیا اس میں عرشہ شریف کے قتل کے اندر عمران خان صاحب کو پتا تھا کچھ بڑا ہونے والا ہے میں نے شباید بھی دیتی میں آپ کو بھی دے رہا ہوں آپ کو پتا تھا اسے عرشہ شریف کے شہادت سے پہلے ایک عرشہ شریف کو شہید کیا تھا نہیں یہ نہیں پتا تھا دیکھیں میرا گمان یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ پتا تھا بڑا ہونے والا ہے کچھ بڑا واقعہ ہونے والا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا بڑا واقعہ ہونے والا ہے اس علاقات میں میں روزانہ اپنے سارے جو ساتھی جنرلیسٹ ہیں سما میں میں ان کو کہتا ہوں کہ جو کیاوس اس وقت ڈویلپ ہو گیا ہے اس میں اللہ تعالی سے رہے مانگے کوئی بڑا حادثہ نہ ہو جائے یہ تو خوف آتا ہے نا ایسے جنرلیسٹ مجھے خوف آتا ہے کہ ہمارے ملک کے ساتھ کہتا ہوں لیکن انفرمیشن ہے ایسے جنرلیسٹ مجھے خوف آتا ہے 16 اوگسٹ کو 16 یا 20 اوگسٹ کو 2022 کو برات سارے نے پورا نافعہ کھیج دیا ہے کہ بھار پوائنٹ ہو گئے ہیں کوئی لوگ اور بھارت سے اس کو ماننے کا پلان بنا دیا گیا ہے اتنی سپسیف انفرمیشن تو انٹیلیجنس کے بعد بھی نہیں ہوتی آپ اس کو بھی چھوڑ دیں اس کے لئے امران خالد صاحب کہ برات سارے پلان ہے اور میں تیس کو آناؤنس کروں گا اور سنڈے کو کر دوں گا اتفاق سے وہ سنڈے 23 اوکٹوبر 2022 عرش شریف کا مورڈر ہو جاتا ہے تو میرے اعظم شنی ہے اور جتنا میں جانتا ہوں کہ امران خالد صاحب کو یہ تو پتاتا 100% 500% کہ کوئی بڑا ہونے جا رہا ہے یہ نہیں پتا ہو سکتا جو میں سمجھتا ہوں کہ عرش شریف کا قتل ہوگا لیکن فیض امراد کو تو انڈرسٹینڈنگ تو انڈرسٹوٹ نظر آ رہی ہے نمبر ایک یہ برحال الزام ہے میں اس کو انڈرسٹ نہیں کرتا آپ کو انڈرسٹ نہیں کرتا آپ جج دے کرتا آپ کسی شخص کی اسیسنیشن کو اتنا ہلکا ہونی لینا چاہیے اس کے پیچھے تحقیق ہونی چاہیے پھر آپ کو تو دیکھیں میں نے تو آپ کے پروڈیوسر کو بھی بھیج دی ہے شواہد آپ چلا دیں آپ خود سمجھدار آدمی ہے میں جو بات کرتا ہوں اس کے پیچھے کچھ نہ کوئی شواہد تو رکھتا ہوں عرش شریف کے کیئے میسیجز تو میں نہیں بنا سکتا فرنزک کرا لیں جو میں نے آج آپ کو دے رہا ہوں وہ بھی میں آپ فرنزک کرا لیں پوری دنیا میں کرا لیں مجھ تو کوئی طرح نہیں ہے میں جو بولتا ہوں اور اس کے ساتھ شواہد دیتا ہوں تو اس کا فرنزک کرائے نا عرش شریف کا کیس سپریم کورٹ میں اس کی والدہ نے خاتل لکھا ہوئے یہ ساری ایویڈنس لگا دیکھیں چوالی سال بعد تو بھٹو صاحب کا کیس یہ ڈیسائیڈ ہو ہے غلط پھانسی ہو آپ کو سبمیٹ تو کرنا چاہیے مجھے سبمیٹ کرانے کا کوئی فیادہ میں تو اب یہ سمجھتا ہوں کیونکہ یہ ملیٹری کورٹ کا کیس ہے فیض عمید جو ہے جنرل ہے اور وہ اس میں برائی راست ہے یا بلاواست ہے آپ عرش شریف کی سیسینیشن میں فیض عمید کے اوپر الزام آیت کر رہے ہیں سر مجھے دنیوانی صاحب بہت کلیریٹی صاحب چلیں مجھے بتائیں ڈی جی آئے سائے ندی منجم صاحب کو اور ڈی جی سی فیصل نصیر جنرل صاحب کو تو چیف نہیں بننا تھا یہ تو ہمیں کلیر ہے اس پہ تو کوئی دور آئی نہیں کی یہ دونوں چیف نہیں بن سکتے تھے ایس پر دموکس یہ دونوں چیف نہیں بن سکتے اس کی رن میں تھے تو چیف کے رن میں کون تھا ریز عمید تو چترہ کیا فیاسکو بنا اس کا فائدہ کس کو ہونا تھا مجھے ہونا تھا آپ کو ہونا تھا اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ انہوں نے ارشد کی اسیسینیشن میں حصہ لیا بہت بہت اس کے اندر کلیریٹی ہے اگر مراد ابھی طرح آپ پتہ مراد ہے تو اتی کی جان مراد جنرل برامہ دعا وہ ان دونوں اندر جائیں گے